اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سکتج کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یعنی متن باربیکیوز کشمیر میں سکتج بہت ہی فیمس ہے اور یہ ہر ایک کا فیورٹ سٹریٹ فوڈ ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی جوسی اور اسے لواسے کے ساتھ چٹنیوں کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے اس کے بہت سارے اچھے فلیورز ہوتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان طریقے میں سب سے پہلے یہاں پر میں نے متن لیا ہے اس کے لیے متن ران کا استعمال ہوتا ہے یہ میں نے ایک کیجی متن ران لی ہے اور اس کے پیسز آپ دیکھیں کیسے کیے ہیں میں نے اگر اس سے چھوٹے پیسز آپ کریں گے جب ہم انہیں بار بی کیوں کریں گے وہ بہت زیادہ شرنگ ہوتے ہیں اب میں اس میں نمک شامل کروں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں کم زیادہ اسی کے ساتھ میں اس میں ون ٹی سپون ہلدی شامل کر رہی ہوں اب اس میں سونف کا پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون جسے کشمیری میں بھائی دیان کہتے ہیں اب اس میں میں کشمیری ریڈ چلی پاوڈر شامل کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون آپ کی مرضی ہے آپ جتنا اس کو سپائسی بنانا چاہے اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے اس میں ون ٹی بل سپون گارلک پیسٹ یعنی روحن ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون میٹ مسالہ کشمیری سکتوج میں میٹ مسالہ جاتا ہے اور اس میں میں نے تھری ٹی بل سپون دہی شامل کی ہے اسی کے ساتھ میں نے اس میں تھری ٹی بل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور یہاں پر میرے پاس سرکا یعنی وینیگر ہے وہ میں نے اس میں ون ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے سکتوج کی مارینیشن بہت ہی ضروری ہے جیسی مارینیشن اس کی ہوگی ویسا ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا اسے ہم اس مارینیشن میں اوور نائٹ یا بارہ گھنٹے رکھیں گے یہ بہت ہی ضروری ہے اس سے میٹ جو ہے سوفٹ ہوگا اور ساری سپائسز اور فلیورز میٹ میں جائیں گے اسے میں نے اوور نائٹ فریج میں ڈککے رکھا تھا مٹن جو ہے اچھی طرح سے مارینیٹ ہو چکا ہے سوفٹ ہو گیا ہے اور اب ہم انہیں سیک پہ لگائیں گے مٹن پیسز کو اب یہاں پر میں نے سیک لیا ہے اور اس میں اب ہم یہ مٹن پیسز لگائیں گے اب دیکھیں جیسے میں یہ مٹن پیس لگا رہی ہوں آپ کو بھی ویسی ہی لگانے ہیں جس سائٹ سے مٹن کی زیادہ لینگٹ ہوگی یعنی ہوریزنٹل ہمیں انہیں لگانا ہے اس سے کیا ہوگا جب ہم انہیں سیکیں گے دونوں سائٹ سے یہ سیک پہ بھی اچھی طرح سے رہیں گے یہ دیکھیں اور ایسے ہی ہم سارے مٹن کے پیسز سیک میں لگاتے جائیں گے دو پیسز لگانے کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑا سا مٹن فیٹ لیا ہے اس سے کیا ہوگا جب ہم یہ باربی کیو یعنی سکھ تج سیکیں گے چارکول پہ یہ فیٹ جو ہے تھوڑا سا ملٹ ہو جائے گا اور اس میں جو ہے فلیورز کافی اچھے نکلیں گے جو ہی یہ فیٹ تھوڑا سا چارکول پہ گرے گا ایک سموکی فلیور آ جائے گا یہ دیکھیں اور ایسے ہی ہم سارے سیک بنا کے رکھ دیں گے سارے سیک بنا کے ہم نے رکھ دیئے ہیں اور اب ہم انہیں باربی کیو کریں گے ہرے کے گھر میں سگڑی نہیں ہوتی ہے جس پہ اسے باربی کیو کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے انٹو سے یہ دیکھیں سگڑی تیار کی ہے جس میں ہم چار کول ڈالیں گے انہیں کشمیری میں بٹسین بھی کہتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے ہم نے انہیں اچھی طرح سے باربی کیو کے لیے تیار کیا ہے بلکل ایسے ہی ہونی چاہیے کولے جب آپ اس پہ سیک لگائے یعنی ایک دم دہکتے ہوئے اور سارے سیک ہم لگا دیں دیں گے اور کنٹینیو آپ اسے کسی فان سے پلیٹ سے ایسے ہوا کرتے رہے اب یہاں پر میں نے تھوڑا سو آئل لیا ہے جو ہم ان سکتج پہ لگائیں گے یہ دیکھ باربی کیو اس پہ لگائیں گے ایسے اسے کیا ہوگا اسے ایک سموکی فلیور بنے گا اور انہیں ہم اب ٹرن کریں گے ہمیں میک شور کرنا ہے کہ یہ ایک سائیڈ سے نہ پکے تو ہمیں انہیں بار بار ٹرن کرنا ہے جب تک یہ دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے پک جائیں گی یہ دیکھ سکتج جو ہے تیار ہو چکی ہے اور اب ہم انہیں سو کریں گے آپ دیکھ سکتے اس کا کلر کتنا اچھا چکا ہے ایک دم جوسی سوفٹ اور فل آف لیور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانک یو فور واشنگ کشمیری زائی کا